بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نائنٹ کلاس آرٹس گروپ اسلامیات اکتیاری کا گیس پیپر کرنا ہے 2022 کے ایک زائم کے لئے تو اس سے پہلے ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے نائن ٹینٹھ میں اسلامیات اکتیاری ایڈوکیشن پنجابی یہ تین بکس رکھیں تو آپ نیکس انہی بکس کو لے کے چلیں کیونکہ اگر آپ آرٹس سے کر رہے ہیں تو نیکس بھی آپ نے ایف اے کرنا ہے بی اے کرنا جو بھی کرنا ہے تو انہی بکس کو آپ آگے لے کے چلیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہوگی یہی چیزیں ہیں آپ کو جو ہے کہ آگے بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں ان بکس میں تھوڑا بہت ردو بدل ہوتا ہے لیکن آپ کو جو ہے کہ آسانی ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس طرح کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے جو کہ یہ تین بکس پڑھ لی ہیں اور نیکس آپ اس طرح کرتے ہیں آپ یہ تین آپ نے پڑھیں پنجابی ایڈوکیشن اور اسلامیات اکتیاری لیکن نیکسٹ آپ پولٹیکل سائنس پڑھتے ہیں اڈتو اکتیاری پڑھتے ہیں یا اس سے علاوہ کوئی بک پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ایک مسئلہ پیش آئے گا یہ کہ آپ نے وہ بک پہلے کبھی پڑھی نہیں ہوں گی تو آپ کو جو ایک سٹارٹنگ سے دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا جیسا کہ فارسی ہوگی فارسی بچے بی اے میں جا کے فارسی رکھ لیتے ہیں فارسی کے ان کو سمجھ نہیں ہوتی وہاں پہ ان کو مشکل ہوتی ہے لیکن اگر آپ نائن ٹین میں جو سبجیکٹ لے کے چل رہے ہیں وہی آپ ایف اے بی اے میں لے کے چلیں گے تو آپ کو کچھ علم پہلے ہوگا اور کچھ ان میں سے آپ پڑھیں گے اور پاس آسانی سے ہو جائیں گی یہ آرس کے سبجیکٹ نمبر لینے والے سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں جو ایک رٹا لگانا یا گیس پیپر اس کو فولو کرنا اتنا خاص احمد کا حامل نہیں ہوتا لیکن جو ہے کہ آپ کی آسانی کے لیے گیس پیپر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے گیس پیپر میں آپ کو کچھ نہ کچھ پیپر میں آ جاتا ہے پاس ہو جاتا ہے پاس ہونے کے لیے صرف اگر آپ ٹپس ہی کر لیتے ہیں تو پاس آپ ان سے بھی ہو جائیں گے لیکن یہ آرس کے سبجیکٹ جو ہوتے ہیں خاص کر یہ تین سبجیکٹ جو ایک تیاری کے ہوتے ہیں ان میں جو ہے کہ آپ نے نمبر لینے ہوتے ہیں یعنی پیچھتر نمبر گا ہے تو تقریبا ساٹھ پینٹی ستنا جو ہے کہ آپ نمبر لیں گے تو ہی آپ کا جو ہے کہ نیکٹ اچھی جگہ اڈمیشن ہو سکے گا اس کے علاوہ جو ہے کہ اچھی پوچھ کے لیے آپ اپلائی کر سکیں گے تو سب سے پہلا حصہ القرآن ہے اس میں شورٹ کوسچنز ہیں آپ نے یہ کوسچنز خود سے دیکھنے ہے جو ہے کہ میں آپ کا زیادہ ٹائم زیار نہیں کروں گا ہر سوال کو جو ہے کہ پول کے بتانا میرے لئے بھی مشکل ہے اور آپ کے لئے بھی سننا مشکل ہے اس لئے جو ہے کہ آپ ان کو سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ ان کو خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی دیکھ لیں کہ آپ کو ایک دفعہ ریوائزنگ ہو جائے گی جیسا یہاں پہ سوال ہے کسی نبی نے اپنے کس بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربانی کے لئے پیش کیا تو یہاں پہ جو ہے کہ اگر آپ کو یہ سوال آتا ہے تو فوری طور پر آپ اسے کہیں گے کہ جو ہے کہ جس نبی نے حضرت اسمیل علیہ السلام کو جو ہے زبا کیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے کہ تمام سوالات ہیں یہ خود سے آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں جو ہے کہ آپ سکرین پر آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں تمام کے تمام سوالات حضرت عمرہ علیہ السلام جو ہے کہ حضرت اسمیل علیہ السلام کو زبا کیا تھا تو اسی طرح کی تمام چیزیں یہ جو ہے کہ حسن القرآن سے ہے اس میں جو ہے کہ سوالات بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ اپنے ٹپس اگر آپ پاس ہیں تو ٹپس سے بھی کر سکتے ہیں یہ جو قرآنی آیات جتنی بھی ہیں جنگر آپ کو ایکس ویو جو ہے کہ ترجمہ آتا ہے یہ بچوں کے لئے کافی مشکل ہوتا ہے اس میں نمبر زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ٹپس میں آئے ہوئے یعنی پاسٹ ویپن میں جو ترجمہ آئے ہوئے ہیں جو صورت آیات آئے ہوئے انہی کا ترجمہ آپ نے کرنا ہوتا ہے تو صرف اور صرف آپ ان کو ہی تیار کر لیجئے یعنی جو ہے کہ زیادہ آپ نے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ وہ ٹپس والے کر لیتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ نے تین کرنے دو کرنے نہ دونوں کے تین آتی ہیں تو دو کرنے دو اس میں سے آ جائیں گے آپ کا وہ پورشن کلیر ہو جائے گا اس کے بعد ہے حصہ حدیث اس میں مختصر سوال آتے ہیں قرآن پاک کس پیغمبر پر اتارا گیا اور یہ کلام کیسا ہے کہ اتنا اتحای آسان ہے عمر کی تعریف کیجئے نحی کی تعریف کیجئے اتات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتات کس کی اتات ہے وضاحت کریں یہ تمام چیزیں ہیں جو ہے کہ بچپن سے ہم انہیں پڑھتے آ رہے ہیں یہ زیادہ مشکل نہیں ہے اگر ان میں بھی جو ہے کہ آپ قیسپ مپر کی مدد لیں یا پاسنگ مارکس لیں یعنی پیچھے ترمیس اگر کھالی آپ پچیس نمبر لیتے ہیں تو یہ لیا ہے کہ آپ کے خاص فائدے کے لیے نہیں یہ جو سبجیکٹ ہوتے ہیں ان سے نمبر لینے ہوتے ہیں باقی انگلیش ہو گئے جنرل سائنس جنرل میت یہ تمام سبجیکٹ ایسے ہیں جن سے صرف آپ پاسنگ مارکس بھی لیتے ہیں تو کام چل جاتا ہے لیکن جو یہ چھوٹے سبجیکٹ ہیں یا اختیاری سبجیکٹ ہیں ان میں جو ہے کہ آپ نے اچھے نمبر لینے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو یہ نیکس اچھے نمبروں میں اچھے ایڈمیشن اچھے جگہ پہ آپ کا ایڈمیشن ہو سکے یہ آپ گیس پیپر دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے کہ تمام چیزیں وہ ہی بتائے گئے ہیں پیپر میں ریپیٹ ہوتی ہیں یہ چیز کا جو ہے کہ مارکی نظار ٹائٹ نہیں ہوتی اس لیے جو ہے کہ بچے اس میں اپنے پاس سے کافی کچھ لکھاتے ہیں کیونکہ ہم شروع سے ہی جو ہے کہ اسلامیت پڑھتے آ رہے ہیں اور شکر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو اس لیے جو ہے کہ اسلامیت مطلق ہمیں زیادہ بتا ہے تو یہ قرآنی آیت کا ترجمہ میں پہلے بتا چکا ہوں اگر یہاں بھی جو ہے کہ چھے ساتھ یہ دی ہوئی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ جو ہے کہ ٹپس والا تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا پورشن کلیر ہو جائے گا حدیث کا ترجمہ اور تشریح تیار کریں جو ہے کہ یہ چار پانچ حدیث ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے ان چھائیس حوالات کہ ہم بات کرتے ہیں تو ان چھائیس حوالات حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی مسائی پر نوٹ لکھیں حضرت ابن علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کوششوں پر ایک مختصر نوٹ لکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تفصیل وضاحت کریں پیغام حق کو اشاد جیسے سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کیا کیا مشکلات پیش آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی تائف میں دعوت حق پر نوٹ لکھئے یہ جو ہے کہ تائف والا ہم بچپن سے تقریباً پانچویں جماعت سے یہ پڑھتے آرہے ہیں تائف والا واقعہ تو یہ سے جو ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں گزہ بدہ پر نوٹ لکھئے رسول اور پیغمبر کے عصاف بیان کریں نیز ختم نووت پر نوٹ لکھیں ختم نووت نوٹ لکھیں اور قرآن پاک اور عدیس سے دلائل دیجئے اور مخضر سے دربانک یہ تا یہ ہمارا گئیس پپر کوئی بھی لونگ کوشش رہی اس میں جو ہے کہ جتنے آپ زیادہ آیات کا ترجمہ لکھیں گے اگر آپ کو ترجمہ جو ہے کہ آیات نہیں لکھنی آتی تو آیات نہ لکھیں خالی آپ ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں اور ہیڈنگ دیکھیں تو آپ کو جو ایک زیادہ نمبر ملیں گے یعنی اگر کوششن آپ نے سوال چھوٹا بھی لکھا ہے اور اس میں جو ایک زیادہ ترجمہ یا حدیث کا حوالہ دیا ہے تو آپ کو نمبر اچھے مل جائیں گے تو آج کی میری ویڈیو مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ